موسیقی بہاری تھے پھر بنگالی بنے پھر پاکستانی بنے اب ہیدربادی بھی ہو رہے ہیں ساتھ پار ہاں کاسمو فولٹن سٹی ہے حضور حرکزن کے لوگ ہیں وہاں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اردو بولتے ہیں اور پھر شاکل کمپلیکشن دے کے وہ خود شروع ہو جاتے ہیں اردو میں اور دسترس حاصل لگو لیکن میری جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا حضور کے جتنے عرب ہیں ایجپشن دوسرے ادھر ادھر کے وہ جتنی باتیں جب مذہب پہ کرتے ہیں تو آخر تان جو توڑتی ہے وہ یہ ہے کہ تم تو غیر عرب ہو تو تمہیں کیا معلوم عربی تو ہماری زبانے ہم ٹھیک ہیں اور یہاں کر کے مختلف لوگوں سے بات پر ختم ہو جاتی ہے نہیں ختم کیا ہوتی ہے آپ عربوں کو ان کے مقارب پر رکھا کریں جی کیا ضرورت ہے خود بیٹھ میں آنے کی ایک دفعہ جنرین میں ایک ایجپشن لفت آئیوہ تھا وہ میں نے اس وقت یہ موقف لیا تھا کہ خاتم کا مضمون ایسا ہے جس کو عرب بھی بہتر سمجھتے ہیں اور اگر ہم نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا تو آپ کو قابل قبول ہی نہیں ہوں گے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لفت خاتم کو استعمال فرمایا ہے کہیں جی وہ ہمیں دیکھنا چاہئے انتا خاتم الاولیائے یا علی کما انا خاتم الانبیاء تو یہ اس حدیث پر بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے درجے کی کتب حدیث سے لی گئی ہے اور سند اتنی مضبوط نہیں مگر دوسرے بعض علماء نے سند کے لحاظ سے اسے بہت ہی مستند قرار دیا مضبوط قرار دیا ہے لیکن یہ بحث کسی نے نہیں اٹھائی کہ لفظ خاتم کا یہ استعمال کیونکہ عربی کے لحاظ سے غلط ہے اس لیے یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی اور میرا پانچ صرف اتنا ہے آپ نے جب یہ فرمایا کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے جیسا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں تو چونکہ اس میں آخری کے معنی داخل کیے ہی نہیں جا سکتے اس کی طرف منصوب ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ حضرت علی پھر اگر آخری ولی ہیں تو پھر اسلام میں سے سب کچھ گیا اس لیے یہ نکتہ ہے جو قابل غور ہے یہ حدیث جب بھی ایجاد ہوئی ہے اگر ایجاد ہوئی ہے تو چھ سات سو سال پہلے کم سے کم ایجاد ہوئی ہے اور عربوں نے ایجاد کی ہے اور نہ عرب کو بنانے والے کو اپنی غلطی کا پتہ چلا نہ کسی بھی مفسر حدیث یا ناقض حدیث نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا کیونکہ خاتم کا معنی غلط استعمال ہو رہا ہے یہ عربوں کی وحیث ہے اس لیے آپ بھی اس میں سے نکل جائے کریں اور دوسرے عرب علماء ہیں ملنہ علیقاری ہیں حضرت عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام خاتمیت کی تشریح میں دوسری جگہ اس میں فرماتے ہیں کہ عیسیٰ جو آئے گا لَحَسَ نَبِيُنْ بَيْنِ وَبَيْنَهُو کوئی نبی میرے اور اس کے درمیان نہیں ہوگا اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو یہ فکرہ عزمانی ہو جائے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں بادی کی تشریح خود سرما دی تو آپ اپنی طرح سے بحث کیا ہی نہ کریں آپ کہیں یہ عرب ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب عربوں میں بہتر عربی جاننے والے تھے کہ نہیں آیت خاتمیت آپ پر نازل ہوئی کہ نہیں اب بتاؤ اس میں کیا فیصلہ کرو گی تو ٹھیک ہے